امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اس میں ہمارے لئے بہت راز کی بات حکمت کی بات سب سے پہلے خلفائرہ شدین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبلی اسلام نے فرمایا لو کنت متخذن من امتی خلیلا لتخذت ابا بکر خلیلا اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا یہ وہ صحابی ابو سعید خدر اللہ نے فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی جائیں گے تو نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں وَإِنَّا عَبَا بَكَرْ وَأُمَرْ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا ابو بکر اور عمر ان میں سے ان سے بھی اُچھے ہیں ان کو علماء نے ہم خانہِ رسول کہا ہم خانہِ رسول کا کیا مطلب کہ جنت میں جو درجہ نبی علیہ السلام کو ملے گا اسی درجہ میں ابو بکر صدیق لانو کو پہنچایا جائے گا کیسے جب المنزلہ بلڈنگ دیکھیئے نا کبھی تو جنت کی اوپر کی منزل پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرمائیں گے اور اسی محل کی نیچے کی منزل پر ابو بکر صدیق کیا ہم فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بدن مبارک کو بنایا گیا مٹی بچ گئی تھی اس بٹی ہوئی مٹی سے اللہ نے ابو بکر کے جسم کو بنا دیا ایک مٹی تھی دیکھو اللہ نے ایک جگہ پہنچا دیا نا پھر جو مٹی بچی تو عمر کا جسم بنا دیا گیا مٹی کٹھی ہو گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا نبی علیہ السلام پر آدھا مال گھر کے لیے آدھا مال میں آگے لے کر گیا اللہ کے حدود پیش کیا پوچھا عمر کیا لائے ہو اہلا کے حدود صلی اللہ علیہ السلام آدھا پیچھے ہے آدھا آپ کی خدمت پر فرماتے ہیں اتنے میں وہ فقیر بھی آ گیا وہ عاشق رسول اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے پوچھا ما اب قیت لے اہلی ابو بکر گروانوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے جواب نے کہا اب قیت لہم اللہ و رسولہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا سارے گھر کا سامان اپنا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا اپنا لباس بھی اس میں شامل کر دیا حتیٰ کہ دیوار پر ہاتھ مارا کہیں کوئی سوئی نہ اٹھکی ہوئی ہو میں وہ سوئی بھی سامان میں شامل کر دوں گا جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سامان پیش کیا نبی علیہ السلام حیران ہے سارا سامان سب کچھ دے دیا جبریل علیہ السلام اترتے ہیں سلام ارز کیا اے اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ السلام اللہ حرب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں اللہ حرب العزت نے ابو بکر کی طرف سلام بھیجے ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوئے شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فوچھا جبریل یہ آج ٹاٹ کا لباس کیسا ارز کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ السلام اللہ حرب العزت ابو بکر کے اس عمل سے اتنا خوش ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا آج تم بھی اس درویش سے ایسا لباس پہنے پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جاؤ ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں تم مجھ سے راضی ہو ابو بکر سے پوچھو ابو بکر صدیق لانو کی آنکھ میں آنسو آگے کہنے لگے میں اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہو جن کی سلام عرشوں سے آیا کرتے تھے وہ صحابی ان کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ وہ کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے تو بالا کا یاد تیر اے پرندے تجھے مبارک ہو ما انا مکالا حضی شجرہ تو اس درخت کے اوپر کتنا اچھا بیٹھا ہوئے تاکل من حادی سمرت سمت موت تو درختوں کے پھل کھائے گا اور پھر فوت ہو جائے گا ثم لا تکون شئیہ پھر اللہ تعالیٰ تجھے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے لَيْتَنِي مَكَانَكَ کاش کہ اے پرندے میں تیری جگہ ہوتا یا لَيْتَ عَبَا بَكْرِ مِسْلُكَا اے کاش ابو بکر تیری مانے دوتا کہ اسے بھی تیری طرح حساب نہ دینا پڑتا حساب سے اتنا ڈرتے تھے چنانچہ ایک مرضبہ فرمایا اول لَيْتَنِي شَجْرَةً تُعْزَدُوْتُمَّ تُعْقَلْ اے کاش میں کسی شاک یعنی درخت شاک ہوتا پھر اس کو کھا لیا جاتا لَيْتَنِي خَضِرَةً تَعْقُلْنِي نِيَتْ دَوَّاب کاش میں گھاس ہوتا جس کو کہ کوئی چرندے چر لیا کرتے یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ حرب العزت کے سامنے پیش ہونے کا اتنا ڈر تھا اتنا خوخ غالب تھا کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا بس کی بات نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا وَالَّذِي نَفِّي بِيَدْهِ قسم کھا کر کہا مَا لَقِيَكَ اسلام نے فرمایا ذرا سنیے لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَ مِنَا سُنْ مُحْدَسُونَ کہ جو پہلی امتیں گزری ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو الہام ہوا کرتا تھا فَإِيَكُ مِنْ اُمَّتِ اَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ اگر میری اس امت میں کوئی ایک ہوتا تو وہ عمر ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی مرتبہ ان کی رائے قرآن مجید کے حکم کے بالکل مطابق نکلی جن کو یہ شان ملی ان کے بارے میں سنیے فرمایا کرتے تھے وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي تِلَاءُ الْأَرْدِ زَحْبًا